السلام علیکم امید ہے سب ٹک ٹاک ہوں گے خیرے سے ہوں گے تو آج میں آپ کو بچے ہوئے لیس کے پیسز سے نا چھوٹی بچین کے لیے نیک دیزائن بنانا سکھاؤں گی اور شرٹ کی ریزائننگ بتاؤں گے کس طرح ہم اس سے کر سکتے ہیں تھوڑے تھوڑے پیس ہیں ہمارے پاس بچے ہوئے یہ دیکھیں یہ سب کی پاس بچاتے ہیں تو ان کو ہم کس طرح سے یوز کریں گے ان کو آپ بھینکے مت جو میں آپ کو ریزائننگ ابھی بتاؤں گی نا مجھے امید ہے آپ بھی اس طرح سے لیسز کے پیس نکالیں گے فیبیک کے پیس نکالیں گے اور ریزائننگ شروع کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جو بھی کلر میں اس کی اوپر رکھوں بلیک کی اوپر تو آپ کو پتا ہے ہر کلر جو ہے وہ اچھا لگتا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہم اس کے ساتھ ریزائننگ کریں گے اس والی لیس کے ساتھ ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں جو بڑی والی ہم گلے کی کٹنگ کرتے ہیں اس میں سے جو پیس ہوتا ہے اس کو بھی آپ پھینکے میں اس طرح سے چھوٹی بچیوں کے لیے آپ آرام سے اس میں سے کٹنگ کر سکتی ہیں نیکی ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو پریس کر لیں گے لیس کو بھی اور فیبیک کو بھی یہ دیکھیں یہاں پہ لیس میں نے نا پریس کر لی ہے لیکن آپ نے نا اس کو رونگ سائٹ سے پریس کرنا ہے اور کپڑے کو بھی اس طرح سے یہ دیکھیں سینٹر میں جو ہے نا ایک نشانتہ ہمارے پاس اب سب سے پہلے ہم نے اوپر گلے کا نشان لگانا ہے جتنا بھی ہم نے بچی کا رکھنا ہوگا تو یہ دیکھیں چھوٹی بچی کا ہے اس لیے ہم چار انچ پر نشان لگائیں گے اور اوپر کی طرف جائے نا ہاف انچ ایکسٹر رکھیں گے یہاں سے ہم نے لیس لگا رہی ہے یہ جو اوپر والا میں نے نشان لگایا ہے اس کے بعد جو ہے لیس اس طرح سے ہم ڈبل فولڈ کر لیں گے اور چاک سے ایک نشان لگا کے اس کو ہم نے یہاں سے اس طرح فولڈ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہم وی شیپ میں لگائیں گے اس طرح لیس اگر آپ چاہیں تو آپ سکوئر میں بھی لگا سکتی ہیں یعنی کہ نیچے سے آپ سمپل اس کو فولڈ کر سکتی ہیں لیکن میں یہاں پہ اس کو اس طرح لگاؤں گی اب یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس آئرن کرنے کے بعد سیٹ ہو گئی ہے اب جو ہم نے ہاپ انچ اوپر کی طرف نشان لگایا تھا شرٹ کے اوپر اس کی اوپر سے جہنم ہم نے سلائی شروع کرنی ہے آپ نے بلکل پوری پوری جو ہے نا اس کی سٹیچنگ نہیں کرنی کیونکہ جب آپ نیک تیار کریں گے تو پھر آپ کی سلائی میں نہیں آئی گی لیس اس لیے آپ نے اس طرح سے اس کو اوپر کی طرف تھوڑا سا بڑھا آگے تو پھر آپ نے سلائی لگا رہی ہے اب یہ دیکھیں یہ جو لیس کا کورنر ہے اور شرٹ کا سینٹر ہے نا یہ دونوں کو اس طرح سے ملنے چاہیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہرے پاس سینٹر آگے اس کا اور یہ نوک بھی ہمارے بلکل جیم پہ آنے چاہیے ٹھیک ہے بچے ہوئے پیسز سے جو ہے وہ ہم چھوٹی بچیوں کے لیے رام سے فراغ و ایرا ریڈی کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ تھوڑی تھوڑی لیسز جو ہے وہ ان کو مکس کر لیں کوئی بھی آپ کے پاس شیڈ مل رہے ہیں تو آپ اس طرح سے لگا لیں ہم جیسے یہ والا میرے پاس پیس تھا اس کو ملنے کی اپل یوز کر لوں گی اگر کوئی اور آپ کے پاس بھٹا کناری ہے تو ان کو آپ پینل میں ایڈ کر دے فرنٹ سائیڈ پہ یا پھر آپ دامن پہ لگا لیں سلیپس پہ لگا لیں آپ کوئی بھی ڈیزائننگ جائے نا ہو کر سکتے ہیں اتنے پیس ہمارے پاس بچ جاتے ہیں کہ چھوٹی بچیوں کے لیے نا وہ آرام سے پورے ہو سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہماری سلائی جو ہے وہ سینٹر والی لگ گئی ہے اب دوسری سائیڈ سے بھی ہم اس کو لگا لیں گے اس طرح جو لوگ بچیوں کو زیادہ ہیوی ڈریسز نہیں پینانا جاتے نا تو وہ اس طرح سے فیبرک لے کے تو تھوڑی تھوڑی لیس ایڈ کر کے اس طرح ریزائننگ کریں نیک کی اوپر کر لیں دامن کی اوپر سلیوز کی اوپر ٹھیک ہے اور اس طرح آپ یہ بچیوں کے جو ہے نا وہ نارمل سے تھوڑی تھوڑی ریزائننگ کے ساتھ دریس جو ہے نا وہ تیار کر سکتے ہیں یہ دیکھیں دوسری سائیڈ سے بھی ہماری سلائی لگ گئی ہے بالکل سمپل طریقے کے ساتھ یہ دیکھیں بیک سائیڈ سے اب آپ چاہیں تو اس کو بیک سائیڈ سے ایک دفعہ پریس بھی کر سکتے ہیں اب ہم نے اوپر اس کا راؤنڈ گلہ تیار کرنا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے بڑا گلہ اس میں سے کٹنگ کیا تھا تو اس سے میں یہاں پہ بچی کی جو ہے نا وہ نیک کا سائز نکال لوں گی آرام سے یہ دیکھیں ساڑھے پانچ انچ میں نے لیا تھا اس کو فولڈ کر کے نشان لگا لیا اب اس کو ڈیپ جو ہے وہ میں نے ساڑھے چار سوری چار انچ رکھا ہے اگر آپ کی بیوی تھوڑی چھوٹی ہے تو آپ ساڑھے تین انچ بھی رکھ سکتے ہیں اور جو اس کی چڑھائی ہے وہ آپ چار انچ بگار سکتے ہیں یا ساڑھے چار انچ بھی اب یہ دیکھیں اس میں سے ہماری جو ہے نا وہ نیک کی آرام سے کٹنگ ہو جائے گی اس کے ساتھ ہی اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کر دیجیگا جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے پیسٹ کر کے اس کو سٹیچ کر لیا ہے اور سینٹر میں آپ نے کٹ کا نشان جو ہے وہ ضرور لگانا ہے اب یہ دیکھیں اگر آپ چاہیں تو اوپر سے آپ سیدھی سلائی لگا لیں یہ دیکھیں میں یہاں سے صرف اس کو اٹیچ کروں گی اگر آپ کے پاس پینس ہے تو آپ ایک پین بھی یہاں پہ لگا سکتے ہیں اب سیمپل طریقے سے ہم نے اس کو سلائی کرنا ہے بچیوں کے لیے جو ہے وہ ہم ویسے بھی اتنی زیادہ نیک کے اوپر جو ہے وہ ہیوی کام نہیں ہم کر سکتے کیونکہ بچیاں جو ہے ان کو پھر چوبے نا اس لیے ہم سیمپل نیک رکھیں گے نا تو وہ زیادہ اچھا رہی گا کمفٹیبل اس میں رہیں گی بچیاں تو یہ دیکھیں اب سیمپل جو ہے وہ ہم نے اس طرح سے گول گلا اوپر تیار کر لینا اب بیچ میں سے اس کی ہم نے کٹنگ کر لینا ہے کٹنگ کے بعد جو ہے راؤن میں آپ نے کٹ جو ہے وہ ضرور لگانے ہیں اس طرح سے اب یہ دیکھیں لیس جو ہم نے لگائی تھی نا اس طرح سے ہم نے اس کی اوپر ایک سنگل سلائی جو ہے وہ لگا لینی ہے اس سلائی کو لگانے کے بعد جو ہے لیس آرام سے اس میں جو ہے نا وہ بیٹس جائے گی اور ہمارا گلہ جو ہے نا پریس کرنے کے بعد بلکل نیٹ لی جو ہے وہ تیار ہو جائے گا اب یہ پوری سلائی ہم اوپر دک اسی طرح لگا لیں گے ٹھیک ہے یہ والی سلائی لگانے کے بعد جو ہے نا وہ بلکل ایزی لی آپ نے تھوڑا سا اس کو پریس کرنا ہے اور یہ آرام سے سلائیوں غیرہ اس کی بیٹس جائیں گی یہ دیکھیں یہاں پہ اس کو ہم اس طرح سے فورڈ کر لیں گے اس کے بعد ترپائی میں کر لوں گی ٹھیک ہے اور ترپائی کرنے کے بعد جو ہے میں اس کی فائنل لک آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں جی اس طرح ہمارا جو ہے وہ گلہ تیار ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا حبصورت لگ رہا ہے بلیک کلر کی اوپر تو آپ کوئی بھی ریزائننگ اس طرح سے کر سکتے ہیں بچیوں کے لیے اب یہ جو سائٹ کے پینل ہے یہ دیکھیں تھوڑی تھوڑی جو لیسز ہمارے پاس تھی اس طرح ہم پینل میں بھی اس کے ایک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ خود دیکھ لیں اس سے جو ہے وہ نیک کی جو ہے نا سوری ریڈریس کی جو ہے نا وہ بہت ہی اچھی بلکل ریڈی میر سٹائل میں لک آئے گی یہ دیکھیں آپ یہ والی چھوٹی بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھی لگے آپ اس میں اس طرح سے یوز کر کے ان کو لیسز کو تو ان کی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں آپ کو کیسا لگا یہ آئیڈیا اور مجھے کمیٹ کر کے ضرور بتائیے گا نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں اللہ حافظ